بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لینک ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موسمی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسے کہ معلوم ہے کہ وہ عزت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں جو اولین مومنین ہیں اور ان کی والدہ ماجدہوں میں رومان بھی اولین مومنات میں سے ہیں ازواج متحرات میں سے یہ شرط تنہ ان کو حاصل ہے کہ ان کے والدین ان کی پیدایش سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں متعدد بار رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صورت دکھ لائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں جب عمل مومنین حضرت ختیجہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی درجے کا ایمانی تعلق رکھنے والی خاتون خولہ بنت حقین نے آپ سے نکاح کے بارے میں گفتی ہو کی اور حضرت سودہ کا ذکر کیا اسی موقع پر انہوں نے حضرت آئیشہ کے بارے میں بھی عرض کی جن کی عمر اس وقت چھ سال کے قریب تھی اور معلوم ہے کہ حضور رکھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف پچاس سال سے متجاوز ہو چکی تھی اس حالت میں خولہ بنت حقین کی طرف سے حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح کی تجویز پیش کرنے کے لیے توجیحہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے اس بارے میں عالم غیر میں ہو چکے ہیں اس کا عمل میں آنے کا ذریعہ خولہ بنت حقین کی اس تجویز کو بنایا جائے روایت کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خولہ کو حضور رکھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں علم نہیں تھا اور یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ خواب ایسا ہی تھا کہ کسی سے اس کا ذکر بھی نہ فرمایا جائے بہرحال یہی ہوا خولہ نے حضور رکھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سعودہ بنت حضرت آئیشہ سے نکاح کی تجویز بھی پیش کی جس طرح آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تم ہی میری طرف سے ان کو پیغام پہنچاؤ اسی طرح آپ نے حضرت آئیشہ کے بارے میں بھی انہی کو معمور فرمایا کہ تم ہی ان کے والدین کو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ چنانچہ وہ حضرت ابوبکر کے مکان پر پہنچی لیکن اتفاق سے وہ اس وقت موجود نہیں تھے ان کی زوجہ مطرمہ حضرت آئیشہ کی والدہ امہ رومان موجود تھی خولہ نے مبارک بات دیتے ہوئے ان کی بیٹی آئیشہ کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا انہوں نے سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر بھی آ گئے خولہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیغام کی بات کی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ کیا آئیشہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے حضرت ابوبکر نے یہ بات اس بنیاد پر فرمائی عربوں میں جس طرح پہلے مو بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی تھی اسی طرح مو بولے بھائی کی حیثیت حقیقی نسبتی بھائی جیسی ہوتی تھی اور اسی طرح اس بیٹی سے نکاح کو جائز اور درست نہیں سمجھا جاتا تھا جس طرح حقیقی نسبتی بھتیجی سے نکاح کو درست اور جائز نہیں سمجھا جاتا خوالانہ حضرت ابوبکر کی یہ بات حضرت ابوبکر کو پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلامی بھائی ہیں نسبتی بھائی نہیں اس لئے ان کی بیٹی عائشہ سے میرے نکاح اللہ کی نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جائز اور صحیح ہے اگر بالفرض وہ میرے حقیقی نسبتی بھائی ہوتے تو ان کی بیٹی سے نکاح کرنا میرے لئے جائز اور درست نہ ہوگا خوالانہ ابوبکر کو حضور کا پیغام پہنچایا تو فطری طور پر ان کو بڑی خوشی ہوئی لے ان اس بارے میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کی نسبت بچپن میں ہی جبیر ابن مطعم سے ہو چکی تھی اور اس نسبت کا ایک طرح کا معاہدہ سمجھا جاتا ہے یعنی عربوں میں اس وقت نسبت ایک طرح کا معاہدہ شمار ہوتی تھی اس لئے انہوں نے اخلاقی طور پر ضروری سمجھا کہ جبیر کے والد مطعم سے بات کر کے ان کو اس کے لئے راضی کرنے تاکہ میری طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی اور عید شکلی نہ ہو اس بارے میں گفتو کرنے کے لئے مطعم کے مقام پر وہ پہنچے یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ بواسط نبی کا گیاروہ سال تھا جب رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلام اور اس کے قبول کرنے والوں کے ساتھ کفار مکہ کی دشمنی انتہائی درجے کو پہنچ چکی تھی حضرت ابو بکر نے مطعم کے مقام پر پہنچ کر اپنی بات شروع کی اور کہا میری بیٹی عائشہ کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے اس وقت مطعم کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا تم بتاؤ تمہاری کیا راہ ہے اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ اب وہ بچی عائشہ میرے گھر آئے اگر وہ آئے گی تو اس کے ساتھ اسلام کے قدم بھی گھر میں آ جائیں گے ہم اپنے باپ دادا کے جس دین پر چل رہے ہیں اس نظام میں گڑڑ ہو جائے گی مطعم کی بیوی کا یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر نے مطعم سے کہا تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے اس نے کہا کہ تم نے میری بیوی کی بات سن لی ہے میری بھی یہی راہ ہے حضرت ابو بکر مطمئن ہو کر واپس تشریف لائے اور خوالہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ وہ گئی اور رسول اللہ تشریف لے آئے اور اسی وقت نکاح ہو گیا یہ شعوال کا مہینہ تھا جس کے قریباً تین سال رسول اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ میں ہی گزرا اس پوری مدت میں حضرت سودہ زمان ہی آپ کی منقوع رفیقیات کی ایسیس سے آپ کے ساتھ رہی اور وہی تن تنہ امور خانداری انجام دیتی رہی بوسط کے تیرہویں سال پورے ہو جانے پر آپ نے باوک میں خدا بندی مکہ مکرمہ سے عجرت فرمائی یہ سفر رازداری کے ساتھ رات میں ہوا اور تنہ ابو بکر کے ساتھ ہوا ان کی بیوی بچے سب مکہ مکرمہ ہی میں تھے مدینہ پہنچ کر قیام کے بارے میں ضروری انتظام کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک شخص عبداللہ بن حرکت کو مکہ موازمہ بیج کر اپنی اہلیا مکہ اہلیا مکرمہ امہ رومان اور دونوں صاحبزادیوں حضرت عائشہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسمہ کو بلوایا اور رسول اللہ نے زید بن عارس ساکھ کو مکہ مکرمہ بیج کر اپنے علیہ آیال حضرت سودہ بن ازمہ اور دونوں صاحبزادیوں امہ کلسوں مفاتمہ کو بلوایا یہ وہ وقت تھا جب آپ مسجد تعمیر کرا رہے تھے اور اس کے ساتھ اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنوا رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب وہاں آپ نے چھوٹے چھوٹے گھروں کی تعمیر کروائی تو حضرت سودہ نے مکہ مکرمہ سے آ کر انہی میں سے ایک گھر میں قیام فرمایا حضرت عائشہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح تین سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا آپ قریباً نو دس سال کی ہو گئی تھی حضرت عبو بکر نے ان کو غیر معمولی سلائیت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے محاصر طریقہ ذریعہ صحبت ہے اس لیے انہوں نے خودی حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے نزدیک نہ مناسب نہ ہو تو یہ بہتر ہوگا کہ عائشہ آپ کی اہلیہ اور شریک ایہات کی ایسی سے آپ کے ساتھ رہیں آپ نے منظور فرما لیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے بنائے ہوئے گھر میں مقیم ہو دیں حضرت عائشہ صیدی کا رضی اللہ عنہ کی قابل ذکر خصوصیات ان کی علمی کمالات ان تمام کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے اپنی خاص دعاوں میں مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ